حضرت سلمان نے فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چیرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی حضرت سلمان تین دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں چل جار ابو ذر گفاری کے پاس چلتے ہیں فرمایا ابو ذر گفاری کے باغ میں گئے جاتے ہی میں نے حضرت بزر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان گنی کو بھی لے لیا جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا پہنچے جاکہ میں نے کہا کہ ابو ذر تین دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں فقر اختیاری ہے نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا تین دن سے کھایا کچھ نہیں فرماتے ہیں تبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے یار مجھے بتا ہی نہیں کسی نے بتلایا ہی نہیں میں تو صغیرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور غضور اس عالم میں فرماتے ہیں گھر گئے ایک بکری تھی اس کو زبا کیا اپنی بیگی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا جلدی جلدی چھالن پکا جو جہاں پتا مصطفیٰ نے تین دنوں سے کھایا کچھ نہیں دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے صبح کا روضہ رکھا ہے نا آپ نے اور آپ زہر کے بعد اچھنا مشکل ہو جاتا ہے اثر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے لیکن میرے دوستو تین دن کا روضہ بغیر افتاری کے روضہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر تین دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانے شروع کر دی سالنگ تیار حضرت جنابہ بزر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا انگور پکے ہوئے تھے انگوروں کا خوشہ توڑا پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے حضور آپ کھائیے اتنی دیر میں روٹیاں پاک کے عاد آتی ہیں سالنگ پاک کے تیار ہو جاتا ہے فرمایا حضور ایک حضور اٹھاتے ہیں موہ میں رکھتے ہیں پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں موہ میں رکھتے ہیں بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں بڑی مشکل سے دو تین انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پاک کے آگئیں سالنگ میرے نبی پاک کے سامنے آیا جب روٹیاں پاک کے آئیں سالنگ سامنے آیا حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پر رکھی دو تین بوٹیاں اٹھا کے رکھی چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے آتھ میں دے دی فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دیا میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا فاطمہ نے سات دن سے کچھ نہیں کھایا میرے بیٹی فاطمہ سات دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی سات دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹی ہے وہ شکایت نہیں کرتی وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو دے آ سات دن گزر گئے فاطمہ کی حلق سے لکمہ نہیں